اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز براجمان ہیں ڈاکٹر عمر عادل ڈاکٹر صاحب مریم نواز صاحبہ کالج کا دورہ کیا کہیں حضور ایوالہ مریم نواز صاحبہ اور کہاں کہاں کا ہر جگہ کا جہاں جہاں وہ جاتی ہیں وہاں کا ایک قصہ مشہور ہو جاتا ہے میں سر بڑے عدب کے ساتھ ان کے عدب اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے خادمہ اعلیٰ بنتے ہی جو ٹون استعمال کی ہے وہ آقاؤں والی ہے وہ سرکاروں والی ہے حضور ایوالہ مریم نواز کی ٹرانزیشن اور ان کا مائنڈ سینٹ ابھی چینج نہیں ہوا حضور ایوالہ ان کے جب چچا بڑے مقبول یہاں کے وزیر اعلیٰ تھے صوبے کے تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلایا کرتے تھے مگر یہ ٹرم مریم اپنے لیے استعمال نہیں کر رہی سر کہاں مریم راج کماری اور کہاں ان کو خادمہ اعلیٰ کہا جائے یعنی کہ کنیزے خاص وہ پنجاب کیوں گی سر نہیں مریم یہ بات مت پھولیے کہ اب آپ ایک ایسے عہدے پہ ہیں جہاں پہ آپ پبلک سکروٹنی کے اندر ہیں آپ کی رعونت آپ کی نخوت آپ کا تقبر اور یہ تینوں لفظ جات رکھئے یہ آپ کی راہ میں آڑے آئیں گے آپ کی پاپولارٹی میں حضور اے والا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں واقعی کی طرف بھی ہم آتے ہیں there is something seriously wrong with a few things مریم آپ سے میں تھوڑا سا بڑا ہوں اور چونکہ میں نے ایم بی بی اس مکمل کیا اور پھر specialize بھی کیا تو شاید علم میں بھی میں تھوڑا سا آپ سے بڑا ہوں تجربہ بھی میرا زیادہ ہے اس لیے کہ میں کسی خانوادے میں پیدا نہیں ہوا تھا کہ جہاں کی چھوڑی ہوئی گدی میرے لیے صاف کی جا رہی تھی don't forget that we are all self-made people and we went through the entire rigors of becoming a doctor and then a specialist میں یہ بات آپ کو تانے کے لیے نہیں کہہ رہا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی لرن to observe things learn to get taught آپ کا بہت بڑا مسئلہ ان کا اثر یہ ہے ان کے اردگید ان کی کچھ سہیلیاں ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں برا نہ مانے گا میری بات کا جب میں چھوٹا سا تھا تو بلیک این وائٹ فلمیں آتی تھی بلیک این وائٹ فلموں کے اندر ایک گانا بڑا ٹپیکل آئٹم سونگ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مارٹے کے باغات میں یا کمادان دے کھیتچ ہوتا 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 ہے تو پہلا باست پاندہ کھا ہوتا وہ بے آنجن پھول آپ کو شوید کے ایک جس کا Czech Point ساپس میں پچھوں میں گھتا ہوتا 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 ہے بات تک اوٹ کجر کہہ اندر آنج کروکہ آہو نی آہو، آہو نی آہو، آہو نی آہو مریم پیاری بیٹی you may be the center point in the political arena of Punjab but at least choose your background extras well حضور والا بات یہ ہے the management and especially the media management of مریم is horrible pathetic اور یہ آپ realize کیجئے آج صرف مریم کی media management کی poor quality کی وجہ سے جتنی ٹرولنگ مریم نواز کی ہو رہی ہے جتنی میمز بن رہی ہیں اور جتنا ہم جیسے ناقدین کو موقع مل رہا ہے so you need to actually grow up and immediately change whoever is managing your media site. میں سے ایک آپ کو بات کروں چھوڑا سکت منظر پہ غور کیجئے اس منظر کا ذکر لو کرتے ہیں میں ترسی جزیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حضور والا ایک منظر ہے کہ دروازہ ہے ایک گھر کا اس میں سے مریم completely straight out of the پالر تشریف لائی ہیں raw silk کا green شلوار کمیز پہنے ہوئے اور french chiffon کا دوبتہ پہنے ہوئے اور شاید ایک طرف شاتوس بھی لٹک رہا ہے and i'm sure she's wearing a jimi chu as far as our feet are concerned وہ آتی ہیں اندر اور دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی کہ میں کسی کھلے گھر کا ہوں درباں مجھے اٹھا کے لے جاؤں چورو اور کہتی ہیں میں اندر آسکتی ہوں اور شاٹ آپ کہاں سے لے رہے ہیں ان کی آجزی دیکھیں ان نے خاص طرف پوچھا صرف یہ ہے کہ اندر آنے سے پہلے تین کیمرو مین پندرہ سیکیورٹی والے تین چار چمچے چار کڑچے چھے چار چمچیاں چھوٹیاں پہلے کھلوتے ہیں اب صاحب ظاہر ہے کہ اگر وزیداللہ پنجاب کسی کے گھر میں آ رہی ہیں یوں دبے پاؤں اور ان کو کیمرو شوٹ کر رہا ہے خواتین حضرت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادھر بیٹھ کے ایک میں معمولی آدمی اور ایک بہت بڑا ہوسٹ اپنے آپ کو شوٹ کرواتے ہیں کہ تینے کیمرو ہندے نے اور پندرہ بندے ہندے نے خوزادی قسم منٹیمنٹ پر چاہ بنوان دے نے کہ پیندے نہیں مفتد جی جو ہوئی جدن میں پیالی دیکھ قیمت لینے شروع کی تھی تو اسی یہ کیا جے پیالی چٹکے واپس آنی ہیں مریم پہ مریم پہ پھر تیری دیکھ کلاس لے لے یہ نہ حد دو گئی وہ ہی رہ گئی ہے میرے سامنے تو ہوں تو تیری کلاس بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں آ رہے ہیں اور آپ کے حال اس گھر میں لوگ بے وکوف ہیں حضور والا یہ مت بھولئے کہ آج اس ملک کا بچہ بچہ سنجے لیلا بنسالی ہے اس لیے کہ ہر ایک کے پاس اپنا کیمرہ ہے آدھی کون تو آپ کی ٹک ٹاکر ہے جیڑی او کامری کر دی اس سارے پوڈکاسٹ کر دے نہیں جیڑے پوڈکاسٹ نہیں کر دے اس سارے وی لوگ کر دے نہیں جیڑے وی لوگ نہیں کر دے وہ گندہ انڈا کر دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آپ ہمیں کس چیز کا دھوکہ دے رہی ہیں کہ جس گھر میں آپ نے قدم رنجا فرمایا ہے وہاں پہلے سے آپ کی پیشگی فوج نہیں پہنچی ہوئی جس نے اس گھر والوں کو بتایا ہے کہ آری 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 میں اندر آسکتی ہوں پنجاب کے اندر عمومی جو اس طبقے کے گھر ہوتے ہیں اٹے ہوئے سر جی اینے نے تے ویڑے رہے ہیں ہونتے سر ٹائٹائی مرلے دا پورا پورا مکان ہے جتے جانا جانا بندے رہنے رہے ہیں سر جی وہ سین دیکھنے والا ہے ایک وسیع و عریض سیمنٹڈ سہن ہے یقین کیجئے اگر میں کسی پنجاب کے گھر میں جاؤں وہ غریبوں کا ہو یا امیروں کا ہو سامان سے اٹا ہوتا ہے ہونتا ہے کہ ایک پاس ایک منجی پائی ہے اس منجی دے تے گول کر کے دلائی پائی ہے دلائی دے اس پاس دادی پائی ہے تے دادی نے ہور وخالہ تے بکھیڑا پائے ہے نہیں گال سننی نہیں ساجدہ پانی دے دے تے ساجدہ اٹھے کونے چلے بیٹھی جڑی ہے نا وہ اپنے نصیبہ نو پر رن دی ہے ایک تے دادی اٹھوں فرہ دی نو فرہ دی میں نو تے کنے سلسل ظلم دے اچھا پھر جو ساجدہ بیٹھی یہ سر اوہ تا بچہ جڑا ہے دو پتر رہے ہیں ایسرے بیڑے سے یقین کرو ایک نے چگا پائے ایک نے نکر پائی سمجھے اوہ چگا چوک چھڑے یا نکر سلے کرچے تفصیل خراب ہو جائے گا سر دیکھیں گن دیکھ پڑا ہوتا ہے سر ٹوٹی چیزیں فلانے وہ غربت کا ایمبیونس کرنے کے لیے سر جی اب ہمارے گھروں میں ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے ویڈے سر تو لائی دی مشین پہ ہی اندھی ہے گر چادرہ توڑ رہی ہیں جتک بجلی آرہی جس گھر میں آپ آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں وہ ایک سیٹ ہوا ہوا آٹیفیشل سیٹ لگتا ہے نہ کوئی چیز ہے نہ کچھ نکچ ایک خاتون جامنی رنگ کا دوبٹہ سوٹ ایک جیسا پہن کے باہر آرہی ہیں ہاں جی بسم اللہ آو بیٹا جی آو یہ کس کا گھر ہے بی بی اندر وڑی آئی ہیں خدا آدھا واسطہ پنجاب پولیس مناں برانا چاہیے میں ہوں آنا وان فائف تے کال کر رہا ہماری ہاں اجیب اوری بسم کی مخلوق آگئی ہے جس کی پاکستان میں کیا کہیں اور بھی کوئی پرپرٹی نہیں ہے خدا کا واسطہ آکے پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو اور برانا منائی ہے مریم آپ کو عوام پتہ کا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مریم سٹار پلس ہے آئی سمجھ آپ کو میری بات کی بیٹا یہ باتیں میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور نہیں بتائے گا اور مزید تمہیں گڑھے میں ڈالتے جائیں گے ایک بات آپ کو اور بتا دوں شہنشاہ بھی ہونا تم تو سی ایم ہو شہنشاہ بھی ہونا تو خوش آمدیوں کی وجہ سے وہ اپنی شہنشاہی ڈبو گو دیتے ہیں اگلی میں آپ کو بات بتا ہوں یہ تو ایک سین میں نے آپ کو بتا دیا اگلا ایک سین ہے سر ایک سکول میں گئی ہیں بچیاں بچاری سر سرکاری سکول میں تھر تھر کام پڑی ہیں پتہ نہیں سویرے انہوں نے کسے نے چادہ بھی پوچھے گلاس دودہ بھی پوچھے کر نہیں ان کی ایک ٹیچر ہے بچاری اب بچیاں ٹوٹل کنفیوز ہوئی ہیں سر ایک خاتون خوشبو میں مہکی ہوئی لمبی شال قیمتی کپڑے جیمی چو اگن ایکٹھلی جیمی چو یہاں یہاں ایکٹھلی پرادہ یہاں سمجھ جائے پیاجے پیاجے کسی کسی کس طرح باقی مجھے پیس کیک اور ان کے ساتھ سیکیورٹی والے سر ان کے ساتھ کیمرا من بکارج موونگ شوٹ ان کے ساتھ لائٹنگ والے سر کے اندھیرے سکولوں کے لے بچوں کو پڑھائی جاتا ہے ان کے ساتھ پھر چمچیاں دی فوج اور وہ خاتون بڑے آرام سے جو سکول ٹیچر ہے وہ بچیوں کی حالت دیکھے ان کو سمجھاتی ہیں کہ باجی یہ بچیاں چھوٹے چھوٹے گھروں سے آئی ہیں ان کو یک دھم اتنے مردوں کیمروں چمچیوں کڑچوں اور لائٹوں کی عادت نہیں ہے اس لیے یہ کنفیوز ہو گئی ہیں اور وہ کہنی نہیں کوئی بات نہیں ان کو اپنے کام کرنے دیں میں تو ایسی اکیلی آکر چہل قدمی کر رہی ہوں نہیں آپ اکیلی چہل کرنی کر رہی ہم سب دیکھ چکے ہیں ڈرامے کیسے شوٹ ہوتے ہیں ہمیں سب پتا ہے خدا کی قسم مجھے جساں یہ پتا چلا تھا کہ ڈراما کیسے شوٹ ہوتا ہے جو میرے دل میں ننی سی خواہش تھی کہ میں ہیرو ہیرو کی ہیرو ان کے سین کروں وہ جب خاص طرح پر قریب پہ ہوتے ہیں میں کہا لانتے خدا دی قسم زمانے کے تماشا بن کے ہم لوگ آپس میں چونچیں لڑا رہے ہیں یہ کوئی سین ہے یہ کوئی محبت ہے یہ کچھ بھی یہ واقعی ایکٹنگ ہے تو بیٹا جی ہمیں سب پتا ہے اور تیسری بات اب میں آپ کی طرف آتا ہوں حضور ایوالہ ایک منہ آپ میرے طرف آئیں اس سے پہلے مرین نواز صاحبہ آپ کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھا سا ڈریکٹر اور ایک اچھا سا سکرپٹ رائٹر اپنے ساتھ ہائر کریں اور اس خدمات کے لیے ڈاکٹر عمر عادل صاحب بہت بیس شخصیت ہے بھولیے کہ میں بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر ہوں سایڈ ڈاکٹر کسی سے شکفہ کرے تو مریض دی جان کے ہیں بچے ڈاکٹر کو تو مریض کے شکفوں سے دور ہو کے اس کو مشورہ نسخہ دینا ہے تاکہ اس کو شفاہ حاصل ہو اور مریم میں بالکل یہ نوکری نہیں چاہتا مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جن کو آپ نے یہ نوکری دی ہوئی ہے سب تو پہلے تھے انہوں نے ایک تھوڑڑ مار کے بار کٹو مریم لانتی ہو خدا آدھا واسطہ جائے مریم لن ایلوٹ افلیسنز آپ کو بھی شورٹ ٹائم اور میں مریم کو ایک سر وان کر دوں آپ کو جتنے مرضی دعوے کر لیں سر ٹون بدلیں ٹون کو ڈیموکراتک کریں سر وہ آمیر نہیں ہے شی ساؤنڈز لیک ا ڈکٹیٹر مریم بی بی یہ کہنا کہ اگر کسی نے کچھ یہ کہا تو آئل بی روثلس روثلس ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں عظمہ بخاری کو پیغام دیجئے انہوں نے کہا تھا یہ سر اگر تا ہماری ریڈ لائن ہے مریم نواز سر ان کی تو ریڈ لائن بار بار بدلتی رہتی ہے عظمہ بخاری کی ریڈ لائن کا کیا کہنا سر ریڈ کے بھی ہزار شیڈ ہوتے ہیں کوئی کرمزن ہوتا ہے کوئی برائیڈل ریڈ ہوتا ہے کوئی بلڈ ریڈ ہوتا ہے کوئی آکس بلڈ ریڈ ہوتا ہے خدا کا واسطہ ہے وہ وقت یاد ہے اسمہ بخاری کو جب ٹیلی ویژن پر بیٹھ کچھ نے کہا تھا یہ مریم یہ مریم کیا ہے میرے سامنے ارے یہ تو کبھی کانسلر نہ بن سکے اس وقت ریڈ لائن کہاں تھی ارے یہ لوگ کا کیا ہے لپسٹک تھی بھنگر جتھ ہے مرضی ریڈ لائن 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 مٹا آل دیتی بس کر دے اس رہے ہو جیئے لوکادہ خدا دی قسم جنہ دی زندگی چمچہ گیری ہے جنہ دی زندگی چولی چکی ہے میں کوئی ہور لفظ استعمال کہاں گا بسی برا منا ہوگے لیکن وہ لفظ زیادہ بہتر ہے چھوٹ دیجئے باتیں سر بات یہ ہے ایک چھوٹی سی عرض سنی ہے آپ کو سر ہماری پولیٹکس کے اندر there is nothing known as loyalty it is not a fixed subject آپ کو جہاں سوٹ کرتا ہے آپ اس سے وقتیں چلے جاتے ہیں یقین کیجئے بالکل تو یہ ان کی مثالیں دے کر سر ہمیں وفاداری کی اور ثابت قدمی کی مزاق نہیں بنانا یہاں پہ آخری بات آپ مجھے کرنے دیجئے پھر میں آگئے آپ کو لے گے چلتا ہوں آپ کو notice آ جانا ہے عزمہ بخاری صاحبہ بہت سیریس ہے اس معاملے میں کس معاملے میں سیریس ہیں سر کس معاملے میں سیریس ہیں notice کیا دیں گی سر notice دیں گی تو ان کے سارے ویڈیوز موجود ہیں وہ زمانے اور تھے یہ بات کہ آپ نے کہہ دیا لوگوں نے سن لیا اور بھول گئے آج ہر چیز محفوظ ہو گئی تو notice کس بات پہ اللہ آپ کو زندگی سے سر اللہ پر بہتر کریں بس کریں سر ایک اور دھمکانہ ہمیں بند کر دیں سر میرے دست بر صاحب سے عرص ہے سارا دن سارا دن ایک اچھی سننے کے ملتی چکے جائیں گا چکے جاؤ گے پھڑے جاؤ گے اندر دے دیں گے تونے دیں گے زبان کٹ دیں گے اگر یہی پوری قوم کو سہما کے رکھنا ہے تو پھر سر حکومت کیا کر دیں سارا جی آخری ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی دن بی بی مریم کسی ہسپتال میں آ جائے سر عید کی بی بی ایک وقت اندا سی تو آجے چاچا جی اندر سن ددددددد یہ باہت ہم بہت صاف نہیں ہے پرنسپل کہا ہو پرنسپل تم کہا ہو تم تمہیں میں نے اس وقت ڈسپس کر دیا نکل جاؤ یہاں سے یہ کیا ہو ایمیس تم کہا ہو نکال دیا جائے آپ جن لوگوں کو یوں نکال دیتے تھے پرنسپل کو اور ایم ایس کو کہ جی باتھروم گندہ یا فلانی ہیں وہ چوڑے نہیں نہ ہی وہ سینیٹیشن انسپیکٹر سن سمجھائی میری گلدی خدا کا واسطہ ہے ڈاکٹر اس صوبے کی اور اس ملک کی سب سے بغیرترین قوم ہے سب سے بغیرترین قوم ہے اس لیے میں مو بھر کے کہہ رہا ہوں میں ڈاکٹروں کے کہہ رہا ہوں سر اس لیے کہ آپ کا جو بھی نیا وزیر ارمیر آتا ہے آپ نے بچپن سے نہیں سنا انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا مریض ایڈیاں رگڑے تھے ڈاکٹر نرسوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ پر پرنسپل کو بلالیا اور اس کو ڈسمس کر دیا ایک تو پہلے مجھے یہ بات بتائیے آج تقریباً چالیس بیالیس سال ہو گئے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے وہ نرس نظر نہیں آئی جس کے ساتھ ڈاکٹر رنگ رلی منا سکے میری قسمت بھی ہو سکتی ہے شاید میری خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ سر میں آپ کو ارز کروں کہ مریض کتنا کمینہ ہے سر جی ساری رات جس مریض کی جان بچاتے ہوئے ہماری گزر جاتی ہے جس کے پاس ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہوتا اس کی کوئی فیز نہیں ہے جو اپنے ہی کسی کرتود کی وجہ سے وہاں پہ آیا ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے اور اگر کوئی آپ کا ممبر آف نیشنل اسیمبلی اس کو ملنے کے لیے آجائے ہاں جی کیسا علاج ہو رہا ہے لٹے گیا جی چیزان لے آلہ کے ڈاکٹر نے پینتیزار روپے آسی قدودہ ختم ہو گیا سر میں کئی دفعہ کتنے وارڈ راؤنڈ رٹینڈ کر چکا ہوں جہاں پہ اس مریض کی میں شکل دیکھتا ہوں کہ کتے دیا پترہ تیرے پینتی ہزار روپے کتے سان تیرے کتے لائے نہیں تیرے کنے پیسے لائے نہیں سر میں آپ کو کیا عرض کروں آپ کو جھوٹ بولتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں سر جب ان کو مل جائیں ان کی بات سننے والے تو کیا وہ سیچویشن کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے اور سر کتنی بڑی جلدی ایک آپ کو پاپولیری ملتی بات تو ساری آپٹکس کی ہے ارے ہمارا وزیر اللہ آیا ہمارا یہ خادمے اللہ آیا دکھی انسانیت جو کہ مختلف ہسپتالوں کے اندر زیلو خار ہو رہی تھی لالچی پاجی ڈاکٹروں کے ہاتھوں ان کو لے کے ڈاکٹروں کو ڈسمس کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا سر میرے اپنے کالیگ ہیں میں زیادہ دیر پرانی بات نہیں کرتا سر یہ وہ آپ کا پیٹن ہے جو ہر کوئی فالو کرتا ہے سر آج کل بڑی تعریف کی جاتی ہے آپ کے ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب ماشاءاللہ جو پتہ نہیں کس کا ٹیک کیر کرنے کیلئے آئے تھے مگر پیٹا کمارے ان کا کرتے ہیں نکوی صاحب میں صاحب کمال کی ہے نکوی صاحب نے ایک دن کیا کیا کہ جنرل ہسپتال گئے اور جنرل ہسپتال میں دیکھنے کس کو گئے ایک ایسی لڑکی کو جس کی جج صاحبہ کی بیوی نے مار مار کے مار مار کے کیمہ بنا دیا اے میری پیاری قوم تیرے حافظے کی دار دیتا ہوں کسی کو نام بھی یاد ہے اس لڑکی کا اس لڑکی کا نام تھا رزوانہ یاد ہے آپ کو جس کے سر کے بال نوچ نوچ کے اس نے کھوپڑی کھول دی تھی جس کے تین جگہ سے بازو دونوں ٹوٹے ہوئے تھے جس کے اندر زخموں کے اندر کئی کیڑے پھر رہے تھے یاد ہے رزوانہ آپ کو یاد ہے وہ جج صاحب اور ان کی بیوی جن کا نام صفحہ ہستی تھی مٹ گیا ہے وہ بچی آج بھی ہسپتال کے اندر ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہی ہے ہم بھلا چکے سچ چند پروگرم کی ہے اور صاحب بڑا مجبور کر کے ایک دن اسلام بات سے نکوی صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کو گیا یار وہ کڑی نوے بیکھی جو بڑے خبران چاہ رہی ہے نکوی صاحب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تب کہ وزیر صحت ان کے ساتھ تھے جو خود ایک سینئر ڈاکٹر ہے نکوی صاحب نے جاتے 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 سوچا اورتھوپیڈک وارڈ چلا جاؤ کیونکہ کہا گیا تھا کہ جاؤ وہاں جا کے یہ فلانا مریض ہاں ہمیں ہماری امی کو آئے وہ یہاں پہ کتنے ہفتے ہو گئے آپریشن لسپ پر لکھتے لیکن آپریشن نہیں کرتے نکوی صاحب کوئی خاص ہماری ذاتی دشمن ہی ہوتی ہے مریضوں کے ساتھ نکوی صاحب وہ جسے عورت کا آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا کیا وہ میڈیکلی فٹ تھی کیا وہ انیستیزیا لے سکتی تھی حضور اے والا ایک بندے کو پکڑا کے تورا نہیں دیتے بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں اور سر جب وہ نہیں تھا کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کے وارڈ کے سربراہ سر وارڈ کے سربراہ جو تھے ان کا نام ڈاکٹر ہنیف تھا اور وہ بچارے اس وقت تھیٹر کے اندر ایک سروائیکل سپائن کی سرجری کر رہے تھے یہ نہیں تھا کہ کسی نرس کے ساتھ اندر کھانے رنگ رلیاں منا رہے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ صبح کے بعد کسی پرائیوٹ ہسپتال کے اندر سرجری کر رہے تھے اس آدمی کو وہیں سرجری کرتے کرتے نکال دیا گیا کس چیز کے اوپر سر اپنے ورک پلیس میں موجود ہے دنیا کی ایک مشکل ترین سرجری کر رہا ہے ایک مریضہ جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ ہے اس لئے اس کا آپریشن نہیں ہوا اور سر واہ واہ لوگوں نے کیسی یومن آج تک ڈاکٹر حنیف صاحب پروفیسر اف آرٹھوپیڈک سرجری جینرل ہسپتال سر اس ہسپتال سے موتل ہے سر بھی اچھا یہ آپ کو اتنا غصہ اس لئے چلا رہا ہے کہ آپ کی پیٹے بھائی کے ساتھ یہ ہوگا ہے اور یہ واقعہ آپ کو غصہ اس کے بہت زیادہ ہے سر جی میں پتہ ہے کہ چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ بتاؤں کہ بغیرت ڈاکٹروں اگر اپنے حقوق کے لئے نہیں اٹھو گے اور اپنے پیٹے بھائیوں کے لئے نہیں اٹھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کل کلانکہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا ایک آپ کو میں عرض کر دوں گا جناب سر غصہ اس بات کا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کیوں نہیں کہتا کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں اور تُسی دندے کی ہو جدہ حساب لینا آگئے ہو سرکاری ہسپتالنا ہے میری بات سمجھیں سیلریز ہی نہیں لیتے ہیں سر آپ بھی لینا شکر کر دیں سیلری نہیں ہم ڈاکٹر تھوڑا ہے سر میری گال سنوہ ہونا ہے جڑا بندہ ہے نا میں نے ستری کرنی ہے سر جی اس وقت ایک پروفیسر آف سرجری ہونا تو اس کی تنخواہ میکسمم ڈھائی سے تین لاکھ روپے مہانہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے اور سر ایدے نال فیصلہ بات تو آیا آیا چول جیہ چنگڑ جیڑا ہے وہ کیونکہ تانو میں کیا کہوں آپ کو وہ کر رہے ہیں حسیب بھائی کہتے جانے ہیں تم نے پھر اس میں بے خبر پروگرام میں ہاتھیں کنی فیلسوں کہتے ہیں حسیب بھائی میں اگرام دوسلا فلانے چینل کو لپنجی لاکھ چھاڑو گیا تیرا چل لیا آس کروں تیرا کوئی باتیل آنگا ہاں جی یہ اس کا حنر ہے سر تو جو ہمارا ہے وہ کیا ہے ہماری لانت ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں اللہ اللہ تو کتکتاریاں کٹ کے لوگوں نے ہسایا دیتا تی اونا پھکیاں جگتاں تی حسا دیتا جنات ہوتے خدا دی کہ سمنا ہسا نہیں رونا اند ہے رونا اند ہے آپ بی پی کیوں ہائی کر رہے ہیں سر وہ بی پی ہائی کرتے ہیں مریم صاحبہ پلیز وہی طور پہ وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بحال کریں یہ بلکل نہ کریں بلکل نہ کریں وہ بڑے سکھی ہوں گے سر آہستہ آہستہ مریم صاحبہ ہوگا پتہ ہے کیا ہر روز اس ملک سے جو چیز باہر جا رہی ہے وہ ہے برین ڈرین برین ڈرین دوٹ سر لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں آپ برا نہ منایئے گا میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں میں یہ لیبرٹی آپ سے لیتا رہتا ہوں آپ مجھ کہنے لگے تھے مجھ چھوٹے بھائی بھی میں سب یہ کہنے لگا تھا ساف آیا کرو پہلے تعویلہ نہ دیا کر کہ تمہیں زلیل نہ کرو بسم اللہ دوٹ سر میک دکٹر اگر دھائی لاکر پر سیلری لیتا ہے وہ پرائیوٹلی بھی تو اپنے کے لیے چلاتا ہے اور مہا سعید ایوہم میکنگ ایوہم میکنگ ماشا اللہ ماشا اللہ مری گوڈ منی اکسرینٹ بہت اچھی بات نے انہا کہی ہے اور نوگری کتنی ہے تین گھنٹے کی سر جی بہت اچھی انہوں نے بات کہی ہے دراصل میں دو تین باتیں آپ کو بتا ہوں جن کی سیلری کا میں نے آپ کو بتایا کہ منمم اس وقت پچیس لاکھ روپے ہے سر وہ کہ کرتے ہیں پینٹیس منٹ کا پروگرم ہی تو کرتے ہیں نا نا آن نو گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے سر نو گھنٹے کی ریکارڈنگ اب اس لیے کرتے ہیں کہ توڑنوں مزہ آ رہے آنگا سمجھے میں انہوں زلیل کرنگا خوابتین و حضرات یہ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا تانہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اگر دھائی تین لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے تو تقریباً رات کو وہ دوبارہ پریکٹرس کرے گا اور پرائیوٹ پریکٹرس کرے گا پھر بہت کمائے گا خوابتین و حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات کے وقت دو ہی پیشے ایسے ہیں کہ جو مو دھو کے نوہ چگہ پا کے آفستی بتی بال کے بوہ کھول کے آنجے جاندے گاہ کاندہ راہ ویندے نے خدا کی قسم پرائیوٹ پریکٹرس کرنے والے ڈاکٹر کا بھی وہی حال ہے اور ان بی بیاں روی ہوئی حال ہے سمجھتے گئے ہو گئے خدا دی کا سمجھتے قوم ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے کلچر رو پول بیٹھئی ہے سر کوئی دس ہی ہے کہ اے پہلے کہتے ہیں اوہ یو مین مہت ملک باجی باجی مہت ملک داتے سر ٹیک کا ہی ہے ڈا جی دیدی کو انتہار اس کے اوپر ہماری اتنی بیشنگ ہو رہی ہے بتا آپ کو اس کلپ کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک کے اوپر سر کر لیں بیشنگ میں نے بالکل صحیح ب غصہ کس بات کہا دوسروں آپ کو کس بات کا غصہ ایسا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں بات سر میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ مہک ملک کروڑا کماری ہے مینے دی بی 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 خوش ہے بلکہ چوڑی ہو کہ انہی ہو گئی ہے کہ پھٹا نلی ہو گئی ہے اور بی بی کوئی ایکسرسائنز کریا کر بلکہ انہو ڈانس پریکٹس کریا کر تیرہ بھی کوئی حال بچے تیرہ بھی ٹھیک کر دی رہے ڈانس اور پر آنو کیا سی کہ اڈی تلوار لے کے تو سورما آگیا س پیڑے آپ تیری خوشہ سرا پہن تینو وی آ رہی ہے بی غیرتہ مر جا تو دا سوچ دا بجیت پلوار کٹ کے آگیا پگڑی لا کے شیر وانی پا آگیا دن فڑے مو بی غیرت پا ہی نہ ہو گئی تھے اور دوسری بات میں یہ بتاؤں وہ کہتے ہیں جی ناچ رہی ہے تو کیا ہوا اپنا کماری ہے اب یہ کچھ جسٹیفیکشن تو نہیں ہے سب ہی نہیں ہے سب دیکھیں میری بات سونے سو دفعہ ناچیں مگر سر میں نے جس بات پر تنقید کی تھی ان کی کوئی یہ کہا تھا کہ سر یہ جو بات وہ کہتی ہیں نا کہ وہاں پہ جا کے کوئی میرے قریب نہ ہے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے بد تمیزی نہ ہو کوئی شراب نہ پیئے کوئی سگرٹ نہ پیئے کوئی دھوہ میرے پر نہ پیئے اوبا جی تو اتھے جا کے کی درست دین جان نہیں ہے یا گٹکاں پڑن جانی ہے کہ ہم یہ آگئی ہیں جی آو جی گٹکاں کٹو جی چلو سارے حد 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 ڈیک پروگرام لاؤ جی تو میں گٹکاں پڑا ابھی کچھ دن پہلے سر ایک انہوں نے بڑی دعائی دی ایک ان کا بڑا وائرل ہوا ہے کہ وہ جو آئی جی صاحب کو کہہ دی تھی کہ ہمارے پیسے لے جاتے ہیں لوٹ کے پولیس والے آجی سر جی ویسے کمال بات ہے پولیس والوں کو بلایا ہوا ہے ون فائی پہ کال کر کے دیکھو جی فلانا مول پولیمن چپیڑ مار کے چلا گیا ہے سر بوقت ضرورت مہک ملک کو اپنے بھائیوں کی ضرورت ہوگی سبھی تو ون فائی پہ فون کی آہا اور دوستو اس بات میں برانا منا یہ کہ ہم کسی بات کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو وہ اصلاح کیلئے کرتے ہیں مہک ملک ناشتی رہیں کماتی رہیں ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے نہ ہی ہم نے ان سے بکھرا لینا ہے نہ ہی ہم نے ان سے حصہ لینا ہے اپنی نیاز نکالیں اور خوش رہیں ڈاکٹر صاحب واپس آ بکھرا یہ ہے اپنے ڈاکٹر صاحب بڑا تو لفظ استعمال کی طرح نہیں ہم ان سے بکھرا لینا ہے یہ بکھرا نہیں ہے بکھرا ہے بکھرا بکھرا تیریاں پتہ نہیں کسے راتان گزریاں ہیں بچپن کسے گزاری ہیں جیسے تیریاں پتہ ہے کہ بکھرا کے میں کا ڈید ہے آگے چلیئے صاحب مجھے آپ سے ایک ریویسٹ کرنی ہے آپ نے ڈاکٹروں پر سارا غصہ نکال لی نہیں صاحب میرا غصہ کبھی نکل نہیں سکتا صاحب کبھی نکل نہیں سکتا صاحب کم تو ہ ہوگا سر جی وہ قوم جو کہ اپنی عزت کروانا ہی نہیں جانتی اس کا ہمیشہ اس کا غصہ رہے گا اس لیے کہ وہ ظلیل ہوتی رہے گی سر میں اس بات میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن بات لٹک جائے گی مگر آج بے انتہا مزہ آئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے کومنٹس کے اوپر چاؤں 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 کر کے وہ سر بی بھی مجھے لٹکی یاد آتی ہے دادہ کی پوتی کہتی ہے مائیک پھڑ کے باؤ 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 اور یہاں پہ نی کیجئے کمنٹس میں بتے گا شکریہ ہوتا ہے میاؤ 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 کو دادی قسم ہری کتھوں پکھیاں بلیاں آ جاندی ہیں نو دنہ کڑ کے مینوں مار رہے ناستے اچھا ڈاکٹس صاحب کچھ خبریں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کا چھوٹا چھوٹا تفسرہ انسا پہ ہے بسم اللہ صاحب جلدی کیجئے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ قوم عارف علوی کو اچھے الفاظ میں کبھی یاد نہیں کری بس پاکستان میں کسی حکمران کو کسی حکمران کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ خبیصوں کا ایک پورا سلسرہ ہے ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا میں اگلے پہ آ رہا ہوں اور آپ ان کے خاندان کو کن الفاظ میں یاد کرتے تھے اور کرتے رہیں گے اور بہت جلد پھر کریں گے یہ بات کیونکہ کروایا جائے گا اچھا ڈاکٹس صاحب مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈا پہشیت سے جتنا دور رہیں گے ملک اور مارکٹ کیلئے اتنا ہی رہی ترہ ایڈا مفتا اسماعیل اسٹیبلشمنٹ اس نے یہ کہا ہے مفتا اسماعیل صاحب بس کرو جا کے کوکومو ویج پہلے ایک پیکٹ ایج پانچے ہندیاں سے انہوں تین رہ گئی ہیں انہوں تائی کر دیں پیڑے اور وہ اتنا مجھنا بچکٹ ہے جیسے آپ نے کھایا تو ہوگا صاحب مجھے زہر لگتا ہے بلکل اور کے باہر آگے چلی ہے آپ صاحب جی آئی ایم ایف کی نئے مطالبات کی لسٹ آگئی ہے اور اس کے بعد حکومت نے اس پہ اگری بھی کر لیا ہے آٹا گھی چینی ڈالیں یہ سب کچھ اب مہنگی ہونے والی نہیں سر یہ بلکل آپ غلط کہہ رہے ہیں آٹا گھی چینی ڈالیں پہلے ہی بہنتہا مہنگی ہیں اور ان تو مہنگا ہو نہیں ہے اس طفح سر انشاءاللہ ٹیکس لگے گا سانس پہ ہوا پہ آپ دیکھئے گا کیونکہ سر مجبوری یہ ہے کہ ہر بندے نے سانس لینا ہے ہر ایک کو ہوا چاہیے اوٹھے ٹیکس لاؤ جتھے دینا ہی بند ہے نا دے ہوگے تو مر جاؤ گے اگر آٹا مہنگا ہو گئے تو کوئی گال نہیں اسی چوال کھال آنگے اگر چوال مہنگے ہوگے تو کوئی گال نہیں اسی باج دے دی روٹی پکال آنگے اگر چینی ڈال مہنگی تو کوئی اسی گال نہیں اسی مونگی دی پکال آنگے اوپا سا لینہ بند ہے سر اس وقت جو اس قوم کی حالت ہے یقین کیجئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیا بنیں گا اس حکومت کا کیا بنیں گا ان حکمرانوں کا کیا بنیں گا سر ان کا بنیں گا گتاوہ اور آپ یقین کیجئے میری بھی بات چاہتا ہے کہ اسی ماہ مبارک یعنی رمضان جس میں سے ہم گزرنے والے ہیں اور گزر رہے ہیں آج سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا آج سے پھر کاؤنڈ آن بھی سٹارٹ ہو گیا حضور اے والا یہ ساری آپٹکس دھری کی دھری رہ جائیں گی ساری آپٹکس دھری کی دھری رہ جائیں گی سر آج میں جب کل یقین کیجئے سموسوں کا آرڈر دینے گیا تھا تاکہ میرے گھر میں جو سب لوگ میری زندگی کو آسان بناتے ہیں ان کی افطاریوں کا انتظام کروں سر ایک معمولی سموسہ ساٹھ روپے کا ہے سر جس گھر میں چھے بندے کھانے والے ہیں اور انہوں نے دو دو سموسے کھانے ہیں تو ایک سو وید پر صرف سموسے دیگال میں کرنا ہوں آپ یا سمجھے اور چھے بندوں کو کرے ایک سو بیس پہ تو آپ کو سمجھ آجائے کہ میں کتنی کی بات کر رہا ہوں لیکن ڈاکٹ سار سموسہ کھانتی لوڈ کی ہے ایک البری اچھی ہے مجھے صرف فرانس کی ایک ملکہ یاد آگی حسیب کھان کی اس بات میں صرف اس ملکہ کا نام تھا ماری انٹونیٹ اس سے ایک جملہ منصوب ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے جب فرانس کی یہ قوم سترمی صدی کے اندر اپنے ظالم جابر شہنشاہ کے خلاف اٹھ کری ہوئی تو کسی نے جا کے کہا ملکہ کو کہ ملکہ عوام بڑی زلیل ہو رہی ہے بہت تنگ آئی ہوئی ہے آپ کا تختہ اُلٹنے لگی ہے کہتی کیوں why do they want to do that تو انہیں کہا because they don't have any bread to eat تو انہیں کہا کہ if they don't have any bread why don't they eat cakes بلکل یہی بات کی ہے کہ نہیں اس نے خدا دی قسم مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا آپ ڈاکٹر ہو کے ساموسا کیسے رکومنٹ کر سکتے ہیں حضور والا اتنا گھی اتنا گنزور کھانا ہے پروٹس کھائے سر میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ if they can't have or if they can't afford or if the ساموسا is so unhealthy why don't they have spring rolls یا اگزیکلی بلکل صاحب انوار اللہ کاکر نے کہا ہے کہ مجھے بلٹ پروف گاری اور سٹاف دیا جائے اب آپ بتائیے اور یہ پتہ لگا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے انہوں نے ابھی تک چارجز بھی پہنی کیے نادہ ہندہ ہے مقاعدہ سر جی جو کارنامہ وہ کر کے جا رہے ہیں اور جیسے committed اور faithful his master voice کا کبھی آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے ایچ ایم بی کا اس کے اندر ریکارڈ پہل کے آگے نپر بیٹھا ہوتا ہے نپر پتہ ہے کس کا نام ہے خواتی انہوں نے صاحب جن کو میری بات نہیں سمجھا رہی وہ این آئی ڈبل پی ای آر ڈالیں ایچ ایم بی کا لوگو دیکھیں خیر اس کا کوئی تعلق کاکر صاحب کے ساتھ میں تو ویسے کہا ہے سر کاکر صاحب جیسا کوئی فرما بردار حکم کا غلام کوئی ہوگا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مانگی ہے آپ سے ایک کونسی گاڑی bullet proof گاڑی اور ستاف حالانکہ کاکر صاحب جتنے امدہ آپ care taker وزیر آزم تھے جیسی آپ نے take care کی ہے جیسے آپ نے سوٹ اور ٹائیاں پہنے ہیں جتنے آپ نے پھیرے لگائے ہیں سر جتنا آپ نے جمہوریت کے لیے راہ کو ہموار کیا ہے جتنے free اور fair election آپ نے کروائے ہیں اس کے بعد سر آپ تو سینہ کھول کے بلکہ چھاتی چھوڑی کر کے اس ملک کی شاہ رہوں پہ چلیں کیونکہ لوگ تو آپ کو چومنے کے لیے آگے بڑھیں گے سر bullet proof گاڑی وہ مانگتا ہے جس کے تاکب میں اندر گولیاں ہوں اور گولیوں کے اوپر ہاتھ ہوں اس قوم کے آئی سمجھ اور سر تاکر صاحب اپنیاں ہون ما شاہ اللہ سر کیوں آتے خراب کریں ابھی آپ نے ان کو اس کے ایٹ کر وزیراعظم جو چیزیں واپس لیں ہیں اور وہ کیوں دیں آپ کو سر بڑی جلدی وہ چیئرمن سینٹ کے گھر میں رہنے والے ہیں اوہ اوہ جس ایکواری بگ بائی دو وے اور سر جی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ بھی انہوں نے ڈیوز نہیں دیں پارلیمنٹ لوجز کی پارلیمنٹ لوجز دیں کدھی آج تک کسے نے ڈیوز دیگا نے ہاں جی کسے نے نہیں پی ٹی کے دور میں تو دی گئی ہوں گی نا سر یہ آپ نے خیال ہے دی گئی ہوں گی حضور والا میرے لیڈر کے دور میں دی گئی تھی سر آپ حضور والا کرنی حکمرانی تے دینے کرائے چھڑ دے دوں اور کی خدا رہاستہی نواز شریف نے شہباز شریف کا بازو زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا ہے اور زرداری صاحب نے آگے سے کہا ہے کہ ہم تو یاروں کے یار ہیں کیا کہیں گے اس کے پاس میں کہوں گا یہ کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کی یادداشت از حد کمزور ہے صدر ہے آپ کے دھیان سے بولی گا میں صدر و وزیراعظم دونوں کا کہہ رہا ہوں سمجھائی بات پتہ کیا ہے سر دونوں پیر بھائی ہیں خواتیر نظر آپ کو میری قوم یہ بات میری گور سے سنیے دونوں پیر بھائی ہیں پیر بھائی جو ہوتے ہیں وہ واپس میں تو ان کی چڑھ ہو سکتی ہے مگر اپنے پیر کو رازی کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ان کی زندگی ایک ہی دوڑ ہوتی ہے پیر نو منانا نہیں میں پیر نو منانا نہیں میں پیر نو منانا سر دونوں کی چانٹ یہ ہے میں پیر نو منانا ہائے سچا پیر آوے گا میں مٹھے چول کھاواں گی سچا پیر آوے گا میں تختتیں چڑھاں گی سچا پیر آوے گا میں حضور احبالہ صرف غور کیجئے آپ سوچیں گے دوڑ سب کس پیر کا ذکر کر رہے ہیں سر جی کوئی پیر سر جی وگڑے یا تگڑے یا نا ایک کوئی پیر ہے ایس ملکیج میں تندست دیا جو آپ باقی باتیں کرتے ہیں یہ دیکھنا انڈے نے ڈنڈے کو یاد کر لی ساتھی نوزہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے حکمرانوں کا اب ایک ہی نظریہ ایک ہوتے ہیں مختلف نظریات ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی ہے بھٹو کے نظریے پر چل رہی ہے آج بھٹو کا نظریہ اسی صلیب پر جھول رہا ہے بے جان لاشے کی طرح جس پہ ایک دن بھٹو صاحب جھولے تھے خواتین ہزارت میں آپ کو یہ بتاؤں آج نظریاتی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ ہے اور وہ ہے نظریہ اقتدار ہر قیمت پہ ہر کھچ مار کے اقتدار اس لیے اور پیر صاحب راضی ہیں یہی حال سر نواز شریف اور شہباز شریف کا ہے سر دونوں پیر پائی نے یہ کانسٹ بلکل نیا ہے آپ کے جو سارا دن لوگ بڑے بڑے بیٹھ جاتے ہیں یہاں کوئی تفسر کرنے کے لیے سر نمیہ کرنا تھے نہیں کریٹیو نہیں ہے کریٹیو گندہ آنڈا والے ہیں یقین کیجئے سر تے پیر پائی ہیں تھا کامی ہے اندھا ہے سر چلے جی جو چھٹ دے پیر پائی میں چھٹ دیں ہوں سر ایک اور میں ایک آنسوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آخر میں سر میں نے ایک ملکہ جذبات دیکھی ہیں بہت دنوں پر سر نہیں میں نے کہنا ہے سر مجھے کہنے دیجئے خوادین حضرت میری زمانے کے لوگ جو کہ سیونٹیز میں بڑے ہو رہے تھے اور بلیکنڈ بیٹ فلموں کا زمانہ تھا اس کے بعد ایٹیز کا بھی آیا تو ہماری فلموں کے کچھ سٹیپل کیلیکٹرز ہوتے تھے اس میں جذباتی ماں ہوتی تھی جو ہمیشہ بیوہ ہوتی تھی اور بچپن میں بیٹھ کے بچوں کو سلائی مشین کے اوپر بیٹھ کے کرتے سیری ہوتی تھی اور ایک دم سے یوں ہوتا تھا کہ ٹائم لیپس ہو گیا ہے اور تقریباً بیس سال گزر گئے ہیں وہ بچہ جو یتیم مو بسورتہ ویدہ ادھر پھر رہا تھا ایک دم سے دروازہ کھلتا ہے اور ایک پچپن سال کا ہیرو آکے کہتا ہے ہمیں ہمیں مبارک ہو میں بے اے میں پاس ہو گیا ہمیں کہتی میرے ساری میرے دلانے قبول کر لی اور ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں انہیں ہم کہا کرتے تھے ایموشنل مائن اور یہ کہا جاتی تھی ملکہ جذبات بڑی بڑی ملکہ جذبات ہم نے دیکھی ہے اور کیسے کیسے جذبات اور وہ آنسوں گلسلن کے ہشے ٹپک رہے ہوتے تھے یہ سب کچھ ہوتا تھا لاہور کے اور کراچی کے فلمی سٹوڈیوز کے اندر کچھ دن پہلے سار میں نے پاکستان کی عدالت عزمہ ازمہ ہی اندی نا آلی آ دی بڑی پین ہاں ازمہ ہن پتہ نہیں نا سر شبانہ بھی تھی آگئی نا شبانہ کبھی ذکر کرتے ہیں سر ایموی سر جی ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے کے دوران سر ایک ملکہ جذبات دیکھی ارے وہ بلاول کے جنرون آسو دے سر میں نے بلاول کے نام لی ہے چور کی دھڑی میں تین کا اور رہے دی دھڑی میں کو خدا دی کے سرم تین کا نہیں پورا چالو پھا سکتا ہے پتہ نہ چلے اے چٹے والے نے تولے نہیں اے باسی چالو دے نشتیلے نے کھان گے لے پہلے تو ایک خواری خدا دی تمہیں دا مریض آج میں لکل بے گیا بیمار ہے بیمار ہے تو گندے اندرن چھوٹی کرا نہیں میں چھوٹی نہیں کہتا تھے آرڈنس بات پتہ کیا ہے جیڑا بندہ بہت ہیان رنہ کر رہے نا یا بہتے انکر کر رہے وہ دا افرحال انجی ہونتا ہے آج عمر جوید نے نال بے گیا اب بیماری نہیں پہنی تے نوں تو ہور کے ہی پہنی تے نوں آج فلانے نال بے گیا جسنا پاکستان کی ہسٹی میں فرسٹ ٹائم آم الیکشن میں کسی بڑی پارٹی کو انتخابی نشان سے مروم کیا گیا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں حسیب بھائی آپ یقین کریں میرے سے آتے جاتے آم مندے لوگ پوچھتے تھے کہ عمر بھائی یہ بتائیے سنکے سے پی ٹی آئی کا نشان برش والا ہے کتاب والا ہے لیپ ٹاپ والا ہے چوزے والا ہے مرگی والا ہے لیپ ٹاپ والا ہے چمچے چمٹے والا ہے کون سے ہم نے اس کو جا کر ووٹ دینا ہے وضاحتان تاد دائیدیاں نے وضاحتان ہوتے دائیدیاں نے جتے دل مل دے ہوں ورنہ میں کسی دی پرواہ کرنا وضاحتان تاد دائیدیاں نے جتوں تکچی ہو جائے حضور والا ایک پرانا پنجابی گانہ سی دس کتھان گزاری یہ رات ہوئے میرا جی دلیل بلاول پر واپس آجیں پلیز واپس آجیں بلاول پر تم بار بار منو اپنے میں لے آرہے ہیں میں میری گال سون ایک مہترین گال دس جناب 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 حضور والا پنجابی دے بہت سارے بہت سارے محاورے نے کہ نہیں نہیں موغرم دسو پلیز باہر طور سے میں اس کو پیارا ورجن دے دیتے تو پکٹ دینا ہے بیپ کٹ دینا ہے سمجھیں میری باتے سے سائیاں کتے تھے ودائیاں کتے سمجھیں میری گال دی کتے ٹر 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 تھے کتے باہر طور سر باہر طور یہ جو خانسی کے جراسیم لے کر آئے ہیں یہ اپنی دیگر چہیتے آنکرز کے پاس سے لے کر آتے ہیں سمجھیں میری گال دی اتھوں جراسیم اندر پاندہ ہے میرے کو لاکے بلغم باہر کردہ ہے خدا دی قسم بلغمی آپ کو میں کیا بتایا آپ کو دل نہیں خراب کرنے چاہتا میں ایک بات آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور بلاول مجھے بہت کہا جاتا ہے کہ میں آپ پہ تنقید نہ کروں میں آپ کو بگل بات سمجھانا چاہتا ہوں بیٹا جی آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ پڑھ رہے تھے کہ آپ کے نانا کو فیئر ٹرائل نہیں ملا آج ڈیکٹس کے بعد آپ کو شاید یاد نہ ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دی جیر وز نائنٹین سیونٹی نائن میری عمر دس گیارہ سال تھی سر اس وقت جب میں نے یہ خبر سنی تھی کہ ان کو لٹکا دیا گیا ہے سیرمنٹی نائن کہاں سر اس کے بعد ایٹی نائن نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن نائن ٹو تھاؤزن نائنٹین اور اب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے بعد آپ کو یہ خیال ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تھا سر کیا وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں کیا وہ پھانسی ریورس کی جا سکتی ہے اور سر آپ جب یہ کھڑے ہو کے آنسو بھا رہے ہیں تو کس کو دکھا رہے ہیں now when you hear this کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا بلاول i just want to remind you تیرے نانے نوں جو تم فانسی دیتی گئی تھی تو ہمارے صدر پاکستان جنرل زیادت تھے اور یہ سارے جو تمہارے پارٹنرز ہیں کوالیشن گومنٹ کے اندر یہ ساری اس کی سیاسی اولاد ہے who are you trying to fool ڈاک سر کیا پتا اس کے آنسو سچے ہوئی فیصلہ وہ جانے اللہ جانے آپ یہ بتائیے سر آنسو سچے ہو یا نہ ہو سمجھائی میری بات کی مجھے اس کا نہیں پتا سر ان کی کوالیشن جو ہے وہ تو سچی ہے سر کوالیشن تے ہندی رہندی ہے پھر کی کرے آنسو بھی آندی رہندی ہے ایسی کڑھی کر لیں ہمارے جتنے بھی اتدار میں آئے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ بی بی مریم ہے چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہے پلیز ڈاکٹرز کے مسائل فالے طور پر حل کریں ڈاکٹرز آپ بہت غصہ گر جاتے ہیں اس چیز کے اوپر ڈاکٹر بہت بیند کرتا ہے اور ڈاکٹر کو وہ عجرت اور وہ عزت ابھی تک ہمارے معاشرے میں نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے بلکل غلط بات ہے سر میرے کوئی مسائل حل نہ کیجئے اپنے مسائل حل کیجئے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جو پارٹنرز ہیں ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ہیں ایک کا ہاتھ دوسرے کی گردن پہ ہے آئی سمجھ میری بات کی یہ بات یاد رکھئے گا اور ایک دوسرے کا گلہ گھونٹیں گے بات وہی ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی پیر کے مرید ہیں اور اس پیر کو خوش کرنے میں اپنی زندگیاں گزار دیں گے اور پیر جب کسی سے ذرا سا کم ناراض ہوا انہیں ایک رو اشارہ کرنا اور دوسرے جان لے لینی یاد رکھئے گا یہ بات اللہ حافظ